سو کیسے ہو دوستو سواگت ہے آپ سبھی گائے پر پھر سے ایک نیو ویڈیو کے اندر معاف کرنا کہ کل میں کوئی ویڈیو نہیں ڈال پایا کیونکہ رات کو تو کئی اور باہر گیا تھا اور جب واپس آیا تو دوست کے ساتھ آیا تھا ایونٹ ہارٹ وہ پورا اپورا دن میری گھر پر رکھا تھا تو اس نے رات بھر میرے کو ویڈیو بھی نہیں بنانے دی اور سونے بھی نہیں دیا جس کے حوضے سے رات بھر بکچو دی چلی اور پھر جیسی صبح ہوئی صبح کی 6-7 بجے واپس سے بہاں نکل گیا تھا میں ٹہلنے کے لئے اور ٹہل کے آیا تو اتنی گنڈی نیند آ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ رات بھر سوئے نہیں تھے ایونٹ ہارٹ ہم رات کو بھی ویڈیو بنا رہے تھے لیکن یہ ویڈیو نہیں بنا رہے تھے ہم کسی اور چیز کا ویڈیو بنا رہے تھے سو ان سب چکروں کے چکر میں آج دن بھر سوتا رہا ہمیں اور فائنلی ابھی رات کے ٹائم ابھی بیٹھا ہوں تھوڑا سا فون لے کے آواز سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا تھوڑا سا تو ٹھیک ہے گائیس پھر شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بنا اور کسی دے رہے سو گائیس جیسے کہ آپ لوگوں نے لاسٹ اپیسوٹ کے اندر دیکھ لیا تھا کہ جو لوہ فائنگ تھا اس کی فائٹ ہو رہی تھی ماسٹر آف بیم سے جو کی ایک کافی زیادہ پاورفل جنیویس ماسٹر تھے جس ماسٹر آف بیم جو ہوتے ہیں اس کے جب دو سٹارٹنگ کے گولز فیل ہو جاتے اور لوہ فائنگ کی سول کو کنٹرول بھی نہیں کر پاتے اور ایروڈ بھی نہیں کر پاتے تو فائنلی ان کے پاس بس ایک لاس طریقہ بچا تھا کہ لوہ فائنگ کو وہ مار دے اور اس کے باڈی کے اندر سے جتنے زیادہ ٹریجر ہو سکے اتنے سارے ٹریجر لے کے بس یہاں سے نکل جائے ورنہ ان لوگ کا یہاں پہ آ جانے کا جتنا بھی مقصد تھا وہ پوری طرقے سے کامیاب نہیں ہوتا مدلب پوری طرقے سے فیل ہی ہو جاتا ایک طرقے سے ماسٹر آف بیم لوہ فائنگ کے طرف دیکھتے ہیں اور غصے ہمیں بولتا ہے کہ لوہ فائنگ ایون ٹھوٹ اگر تم ایک یونیوز ماسٹر اور پھر بھی آج تم مارے جاؤگے چاہے تم کچھ بھی ہو تم ہم سب لوگ کے اوپر ایک سٹیفنگ ٹون کے طرف پاو رکھیں یا پھر ہمارے کندوں پر بندو رکھیں نہیں چلا سکتے اس کے ساتھ ماسٹر آف بیم لوہ فائنگ کے طرف کافی جاتی تھی تھی سے چارج آؤٹ کر جاتا ہے لوہ فائنگ بھی ماسٹر آف بیم کے طرف چارج آؤٹ کر رہا تھا ایون ٹھوٹ اس کی جو سپیڈ تھی وہ کافی جاتا تھی بلکہ وہ فلوٹنگ ماؤنٹین اوشن کے اندر سپریس کیا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ کافی عدتی جیسے فلائی کر پا رہا تھا جو ماسٹر آف بیم تھا اسے لوہ فائنگ سے بلکل بھی مطلب نہیں تھا لیکن جب لوہ فائنگ فیل کرتا ہے کہ جو ماسٹر آف بیم کے ہاتھوں کے اندر جو سپیئر ہے جس کو لے کے وہ لوہ فائنگ کے طرف آ رہے ایسے لگ رہا تھا کہ پورے کے پورا یونیورز دو عصو کے اندر بٹ رہا ہے اس سپیئر کے کارن وہی جو لوہ فائنگ تھا وہ بھی اپنے بلڈ گوز بلیڈ کو بھان نکال دیتا ہے جو کہ ایک ٹاپ ٹائر کا ٹریجر تھا اور جیسی یہ دونوں کے دونوں بلیڈ اور سپیئر ایک دوسرے سے ٹکراتے ایک جور کا ڈنگ کر کے ساؤنڈ ہوتا ہے اور انفیکٹ سکسی سکوائر مائل کے ایریا کے اندر جتنی بھی چیزیں تھی وہ سب ایک دم سے کلیر ہو جاتی ہے اور ایک دم سے سنناٹا مچ جاتا ہے اس اٹک کے بعد جو لوہ فائنگ تھا وہ کافی ازاد دور اٹھتے ہوئے چلا جاتا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے لوہ فائنگ کو کسی ٹرک نے ٹھوک دیا ہو وہی جو ماشر آب بیم تھا وہ بس کچھ سٹیپس پیچھے تک گیا آیا تھا اسی کے بعد جو ماشر آب بیم ہوتا ہے وہ لوہ فائنگ کے طرف دیکھتے اور کہتے ہیں اور یہ یہ تو الٹیمنٹ ٹیکنک آف یونیوز ماشر ہے اگر کہ وہ کافی رہا ڈس بی لائف کے ساتھ لوہ فائنگ کے طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر تم آلڈی ایک ٹیکنک کو کریٹ کر سکتے ہو جو کہ انہوں نے اس ماشر لیول کیا تو تمہارا جین لیول بس ہنڈرڈ ٹائمز کی ہوئے اور اس کے علاوہ جو یومن رے سے کیا اس نے تمہاری مدد نہیں کی تمہاری جین لیول کو بڑھانے کے لئے لیکن اس پرسن کو یہ نہیں پتا کہ لوہ فائنگ آلڈی پرفیکشن شیٹ پہ پہنچ چکا ہے لوہ فائنگ اس کو کوئی صفائی نہیں دیتا اور کہتا ہے دم ہے تو آجا میرے ساتھ لڑنے کے لئے لوہ فائنگ واپس سے ماشر آب بیمپ کے طرف کافی رتیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے اپنے بلڈ گوز بلیڈ کو لیتے ہوئے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ میں ایک یونیورس ماسٹر ہوں یا نہیں ہوں وہی ماشر آب بیمپ لوہ فائنگ سے کہتا ہے کہ no matter کہ تم ایک exceptional یونیورس نائٹ ہو یا پھر یونیورس ماسٹر میں تمہیں تب ہی ماروں گا پھر چاہے مجھے path of illusion کا استعمالی کیوں نہ کرنا پڑے وہی ہم لوگوں دیکھنے کے لئے مل سکتا تھا یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے طرف پاگل کتوں کے طرح جھگڑ رہے تھے اور وہی جو ماشر آب بیمپ تھے وہ لوہ فائنگ کے اوپر بار بار اپنے soul attack کر رہے تھے اور انفیک وہ کبھی کبھی اپنے illusions کا بھی استعمال کر رہے تھے جس کے کاران لوہ فائنگ ایفیکٹ ہو رہا تھا کیونکہ ان کی جو live gene level ہے وہ almost 2000 times تھی اور اس کے علاوہ ان کی جو goldy body کی quality تھی وہ 20 times better تھی لوہ فائنگ سے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو لوہ فائنگ تھا وہ floating mountain ocean کے domain کے اندر بھی فسا ہوا تھا جس کے کاران لوہ فائنگ پوری طرقے سے completely suppressed ہو چکا تھا ان لوگوں کی جو fight ہوتی وہ اسی طرقے سے continue چلتی رہتی اور اس fight کے اندر ساف ساف جو ماشر آب بیمپ تھے وہ ایک advantage کے اندر تھے floating mountain ocean کے کاران اور ساتھی ساتھ ان کی جو goldy body تھی اس کی quality بھی لوہ فائنگ سے کافی آتا اچھی تھی لیکن جو لوہ فائنگ تھے اس کے پاس کافی سارے true dredgers تھے جیسے کہ اس کا force armor start hour اور باقی ساری چیزیں جس کے کاران لوہ ماشر آب بیمپ کے illusions اور باقی سب چیزوں کو سہپ آ رہا تھا لیکن still اس fight کے اندر ساف ساف لوہ فائنگ suppressed condition کے اندر دیکھ سکتا تھا لیکن still یہ جو fight تھی یہ ایسی fight لگ رہی تھی جیسے کہ دو universe master ایک دوسری کے ساتھ لگڑ رہے ہو جب تک یہ لوگ اپنا پورا پورا effort نہیں لگا دیتے تب میں تک ان دونوں میں سے کوئی ایک مرنا تو بالکل بھی نہیں مالا تھا ماشر آب بیمپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ گھمڑ تھا وہ کہتا ہے کہ میری جو goldy body ہے وہ لگ بگ لگ بگ 60 miles لمبی چھوڑی ہے اور اس کے علاوہ میری goldy body کی quality تم سے زیادہ better ہے میں تمہیں تب تک consume کروں گا جب تک تم مرنی جاتے وہی looping ماشر آب بیمپ کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ہو گیا ابھی بہت ہو گیا اگر تم دونوں کے اندر دم ہے تو 1v1 کر کے دکھاؤنا تم tongling master کو کہو کہ وہ اپنی floating mountain ocean کو ختم کر دے مطلب ہٹا دے تم tongling master اپنے floating mountain ocean کو open کر کے رکھا ہے اور تم میری اوپر attack کر رہے ہو یہ fair چیز نہیں ہے دو دو universe master ملکے ایک پرچن کے اوپر attack کر رہے ہو وہی ماشر آب بیمپ ہستے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی competition نہیں چل رہا ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے پھر چاہے کچھ بھی ہو عشق اور جنگ کے اندر سب جائز ہے لوہ فینگ کو فیلحال کافی ادھا گصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ already کافی ادھا disadvantage کے اندر تھا کیونکہ ماشر آب بیمپ already اسے کافی ادھا powerful تھے ان کی جو quality powers تھی ان کی quality کافی ادھا better تھی اور اس کے ساتھ تھا تو وہ ایک domain کے دورہ بھی suppressed کیا جا رہا تھا جو کہ tongling yang کا تھا لوہ فینگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو تب ہی ہم لوگ کو ایک دوسری ساؤنڈ سننے کے لئے ملتی ہے جو کہ لوہ فینگ اور ماشر آب بیمپ کو سنائی دیتی ہے even thought وہاں پہ جتنے بھی یونیورس نائٹ تھے وہ سب لوگ بھی اسی ساؤنڈ کے طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں جو لوہ فینگ ہوتا ہے وہ کافی تا خوش ہو جاتا ہے لوہ فینگ ماشر دیکھتے ہی کہتا ہے کہ چاہز پرائیمل چاہز سیٹی لیڈر وہی لوہ فینگ کو تھاؤنڈ ٹریجر لیول دیکھنے کے لئے ملتی ہے جس نے پوری کے پورے انٹائر اوریجن سٹار کو گھیر کے رکھا تھا وہی ہم لوگ کو دیکھنے کے لئے مل چکتا تھا کہ پرائیمل چاہز سیٹی لیڈر کے آتے ہیں جو تھاؤنڈ ٹریجر لیول اور فلوٹنگ مانٹین اوشن دونوں کے دونوں دومین سے وہ ایک دوسرے سے کلیش کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے کلیش کرنے کے قارن آس پاس ایک دم سے سنناٹا مجھ جاتا ہے وہی بیچ میں ہم لوگ کو دو لوگ فائٹ کرتے ہوئے دیکھنے کے لئے مکس لکھتے تھے چونکہ لوہ فینگ اور ماسٹر آف بیم تھے جو پرائیمل چاہز سیٹی لیڈر تو جور جور سے ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹاؤنگ لینگ ماسٹر تم کافی تک شیم لیس ہو کر کے تم اور ماسٹر آف بیم دونوں کے دونوں مل کے میری ڈسائپل کو بولی کر رہے ہو تمہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ شیم فول ہے کہ وہ بیچارہ اکیلا ہے اور تم دونوں مل کے اسے مار رہے ہو جو ٹاؤنگ لینگ ماسٹر ہوتے ہیں وہ پرائیمل چاہز سیٹی لیڈر سے کہتے ہیں کیا تم سچی میں ان سب مام لوگ کے اندر بیچ میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہو تمہیں نہیں پتا تمہارے ڈسائپل کو تین ریسز کے لوگ مارنا چاہتے ہیں اگر ہم کچھ نہ کرے پھر بھی تمہارا ڈسائپل آج مارا جائے گا تب ہی جو لوو فنگ ہوتا ہے وہ مارسٹر اور بیم کے طرف دیکھتا ہو مارسٹر اور بیم کے مولڈ رنگ کے اندر سے ایک گرین کلر کی لائٹ جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے گلیم کرنے لگ جاتی ہے اور پوری ترگے سے چاروں طرف پھیل جاتی ہے وہی لوو فنگ اس چیز کو دیکھتے ہو پوری ترگے شوق ہو جاتا ہے یہ اور کچھ نہیں ہے یہ لاو سیکٹر تھا بھی لانگ مارسٹر کا ایکشوال میں یہ جو چیز تھی یہ بھی ایک ڈومین ٹائپ کا ٹرو ٹریجر تھا ابھی تک جو مارسٹر اور بیم سے اس نے اس چیز کو سپا کے رکھا تھا ان فائنلی ابھی یہاں پہ اتنے سارے ڈومین ٹائپ کی ٹریجر نکل رہے تھے تو اس نے بھی اپنے ڈومین ٹائپ کی ٹریجر کو بہار نکال دیا تھا وہی مارسٹر اور بیم پلو فنگ کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں مارنے کے لئے یہاں پہ پریپیئر ہو کے نہیں آیا تھا مجھے آرڈر ملا تھا کہ میں تمہارے اوپر پہلے سول اٹیک کروں لیکن سارے کے سارے پلانز ابھی فائنلی فیل ہو رہے ہیں سو میں فائنلی ابھی اس چیز کو نکال کے رکھ رہا ہوں اگر میں نے اس چیز کو پہلے ہی نکال دیا ہوتا تو تم کبکہ مر چکے ہوتے لیکن ابھی میں نے اس چیز کو نکال دیا ہے جو کہ ایک ٹاپ ٹائپ ڈومین ٹائپ ٹریجر ہے سو اس کے مطلب سے تم کافی ادھا تیز سے ویک ہوتے جاؤ گے اور اسی کے ساتھ ساتھ تم مارے جاؤ گے وہی وہ جوڑ دو سے ہسنے لگ جاتا ہے وہی لو فائنگ بھی ماشر آب بیم کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے گریڈ گریڈ تم تو گریڈ نکلے فنٹاسٹک اور اسی کے ساتھ لو فائنگ بھی جوڑ دو سے ہسنے لگ جاتا ہے ماشر آب بیم جب لو فائنگ کو دیکھتا ہے تو انہیں کافی ادھا عجیب سا فیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا تمہارا مانسک سنتولن بگڑ گیا ہے وہی لو فائنگ کہتا ہے کہ بہت ہو گیا تم سب لوگ کا ابھی میں تم لوگ کو دکھاؤں گا موسٹ پاہفول ٹیکنک چونکہ میں نے بنائی ہے یونیورس مارشل لیول کی اور میں اس موقع کا کب سے بہت زیادہ بے سبری سے انتظار کر رہا تھا میں نے سارے کے سارے اوریجنل شار سے سارے کے سارے یونیورس نائٹ کو یہاں پہ سمن کر کر کے لائیا تم سارے کے سارے تھری ریسز کے لوگوں کو یہاں پہ اس دینجر جون کے اندر گسیٹے لے کے ہوئے آیا اپنے مطلب کے لئے وہی ماشور آف بینک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لو فائنگ سے کہتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہیں جو کرنا ہے تم کرو میں تم سے نہیں ڈڑھتا وہی لو فائنگ ہسنے لگ جاتا ہے اسی حضر ہم لوگوں دیکھنے کے لئے ملتا ہے لو فائنگ کے ہاتھوں کے اندر ایک سیان لائٹ تھا جس کو وہ آسمان کے طرف ہٹاتا ہے اور ہسنے لگ جاتا ہے جوڑ جوڑ سے تبھی جو آسمان ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے کالا پڑ جاتا ہے اور جیسی یہ پورا کا پورا جو آسمان ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے کالا پڑتا ہے دیرے 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 کر کے ہم لوگ کو ایک دوسرا لیرم فارم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک دوسرا لیرم فارم ہو چکا ہے اس لیرم کے اندر کافی جاتا پوری طریقے سے چارٹک ائرپلو بھرا ہوا تھا یہ ایک سپریم انہیرٹینس ٹیکنیک تھی آئی ایم دا یونیورس اور یہ جو آئی ایم دا یونیورس تھی جب اسے پرفارم کیا جاتا تھا اس کا جو ڈائیمنٹر تھا وہ لگ بگ لگ سکس بیلین مائلز تک پھیل جاتا تھا یہ ایک اوبل شیپ کا منیچر یونیورس تھا سارے کے سارے نائٹ جو ہوتا ہے جو اس سٹیل سار کے اوپر تھے وہ پتہ ترے شوق تھے وہ سوچ رہے تھے یہاں پہ اتنا آدھا اندھیرہ کیسے ہو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو اندھیرہ ہے اس اندھیرے کے اندر اتنا آدھا چائز ائرپلو کیوں ہے یہ جو ڈینجر زون کا جو کہ لوگ فینگ نے ابھی create کیا تھا اس کے اندر باؤنڈلس چائز ائرپلو دیکھنے کے لئے مل سکتا تھا جس کے کارے ان لوگ کے ساتھ سے اٹک چکی تھی ان لوگ کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو چائز ائرپلو ہے یہ کبھی بھی انہیں آرام سے انہالیٹیٹ کر سکتا ہے مطلب ختم کر سکتا ہے وہ بھی پلک جھپکتے ہیں وہی جب لوگ فینگ دیکھتا ہے کہ اس کا جو منیچر یونیورس ہے وہ لگ بجلگ 6 بیلین مائلز تک فیل چکا تو اسے کافی ہے تھا مجھے آ رہا تھا وہ آنکھیں بند کر کے کافی آدھا مجھے لے رہا تھا اور ان ساری چیزوں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا گائز کیونکہ یہ جو انہاریٹن سکنے کے کافی آدھا پہاپول ہے یہ لوگ فینگ کی کافی آدھا گولڈی باڈی کو کنزیوم کرتا تھا اس کو اگر لوگ فینگ ایک بار استعمال کرتا ہے تو ایک ہی باری کے اندر یہ لگ بگ لگ لوگ لوگ فینگ کی 10% گولڈی باڈی کو کنزیوم کر لیتا ہے اور لبگ لبگ بس 9 سیکنڈز کے لیے رہتا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا کے سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا آدھا پہاپول منیچر یونیورس ہوگا جو کی اتنی آدھا لارج اماؤنٹ کے اندر گولڈی باڈی کو کنزیوم کر رہا ہے لوگ فینگ کی جو گولڈی باڈی وہ آلیڈی 55,000 مائل سٹال ہے جس کے اندر سے 10% یہ ایک ہی باری کے اندر کنزیوم کر لیتا ہے لوگ فینگ اب تک بس اسی چیز کے لیے بیٹ کر رہا تھا ویسے تو جو لوگ فینگ تھا وہ اسی چیزیں کرنا نہیں چاہتا تھا وہ بس اپنے آپ کو بیٹل آف فیم کے لیے کیری کرتے ہوئے جا رہا تھا اور اس نے سکائی پلاور نائٹ کو ماننے کا پلان بنائے تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تینوں کی تینوں جو ریسے تھے وہ ہاتھ دو کے اس کے پیچھے پڑ دیئے اور ہر کوئی اسے روکنا چاہتا ہے اور ہر کوئی اس کی انگلی کرنا چاہتا ہے تو ایڈرن لوگ فینگ کو کافی دا گھسہ آ چکا تھا اور اسے گھسہ آ چکا تھا اور فائنلی اس نے سوچ لیا تھا کہ ابھی اس کے اپنے ریپوٹیشن کرنے کے لیے پوری کے پوری یونیورس کو دکھا دینا پڑے گا کہ وہ کیا چیزیں کر کے اس لئے فائنلی اس نے یہ سارا کا سارا پلان بنائے تھا پہلے وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا جان موچھ کے سارے سارے ریسز کو ایسا لگے کہ لوہ فینگ کی فٹ رہی ہے اور بھاگتے بھاگتے لوہ فینگ نے جتنے بھی اوریجن سار سے سب میں سے سارے کے سارے نائٹ لیول کے وارئیرز کو یہاں پہ اکھٹا کر لیا تھا جتنے جیدہ لیول کے اندر وارئیرز ہو کہ زیادہ لوگوں کو یہاں پہ اکھٹا کیا اور اتنے لوگوں کو اکھٹا کرنے کا تو فائنلی جو لوہ فینگ ہے اس نے ایڈا اینڈ اپنا یہ جو لاسٹ ٹیکنیک ہے آئیم یونیورس اس کو پوفارم کر لیا جس کے چپیٹے کے اندر ابھی تک یہاں پہ پوری کے پوری اوریجنر سار کے اندر جتنے بھی لوگ تھے لگ بگ لگ سب کے سب آ چکے تھے فینگ لوگوں لانگ یانگ ماشر دیکھنے کے لئے مل سکتے تھے جو کہ ایک یونیورس ماشر تھے لیکن سیل وہ سپیس اور ٹائم کو کافی اچھی ترکیز کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ان کے ہاتھوں سے جو دھری دھری گر کے کنٹرول ہے وہ چھوٹتا جا رہا ہے اور ہمیں کافی تا پاہفول اور ایک دینجرس آرہ فیل ہو سکتا تھا وہ یہ پرائیمل چاہ سیڈی لیڈر کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں ہو رہا تھا کہ آخر ہو کیا رائے کر کے ان سب لوگ کے من کے اندر کافی سارے کوشن سے وہ سب لوگ سوچ رہے تھے کیا یہ کوئی سپیشل ٹائپ کی انہاریشن ٹیکنیک ہے جو کی ثری ریسز کے دوارہ ابھی تک چھپائی گئی تھی کچھ ٹائم کے اندر جو پرائیمل چاہ سیڈی لیڈر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے یہ موسٹ پاہفول ٹیکنیک ہے یونیوارس ماسٹر کی لیکن اس ٹیکنیک کو استعمال کون کر رہا ہے کر کے کیا یہ ماشور آف بیمپ ہے یا پھر لوو فانگ ہے کل ملا کہ یہ ٹیکنیک کچھ بھی ہو لیکن اگر اسی کٹیگرائز کیا جائے گا تو یہ پینیکل یا پھر ultimate level کی ٹیکنیک نکلے گی گائز یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ایک یونیوارس ماسٹر کی limit کو شو کرتا ہے یہ سب سے زیادہ strongest ٹیکنیک ہے جو کہ ایک یونیوارس ماسٹر perform کر سکتا ہے گائز جو بھی یونیوارس ماسٹر ایسے ٹائپ کی ٹیکنیکز کو create کر پاتے یا پھر استعمال کر سباتے وہ آرڑی کافی ہاتھا فیموس ہے جیسے کی پرائیمل چاہ سیڈی لیڈر اور نائن ریموٹنس ماسٹر اوپر اوپر سے دیکھتے ہوئے بتایا جا سکتا تھا کہ یہ جو ٹیکنیک ہے ماسٹر وہ بیمت کے دوارہ بنائی گئی ہے لیکن اگر ایسی بات ہے تو یہ کافی ایتا بری بات ہے پرائیمل چاہ سیڈی لیڈر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا اور وہ کافی ایتا فرسٹریڈر سا فیل کر رہے تھے ہم دیکھ سکتے تھے جب دو یونیوارس ماسٹر اس ٹیکنیک سے اس منیچر یونیوارس سے باہر باگنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اس کے باہر جا سکے اور اسے باہر سے پوری طرح سے ڈسٹرائی کر سکے تبھی ایک چوئیز ایئر فلو ہم لوگ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے جو کہ لگ بگ لگ چھہزار یونیوارس نائٹ کو ایک ساتھ انہیلیٹ کر دیتا ہے مطلب پوری طرح سے کر دیتا ہے وہ دونوں کے دونوں یونیوارس نائٹز ہوتے ان کی پھٹکیں ہزار ہو جاتی ہیں انہیں سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک فائنلی ایک بہت بڑا مددہ بننے والا ہے ماشر آب بیم لو فنگ کے طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ تم اتہادا ریکلیس کیسے ہو سکتے ہو کر کے وہی لو فنگ جوڑ جوڑ سہستے ہوئے کہتا ہے کیا میں ریکلیس ہوں اچھا تو میں ریکلیس ہوں تم سب کے سب مجھے مارنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے اور فائنلی ابھی میرے کو غصہ آ رہا ہے اور میں تمہیں مار رہا ہوں تو تمہیں ریکلیس لگ رہا ہوں میں تم سب کو مار دوں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا لو فنگ ماشر آب پیم سے کہتا ہے کہ میں نے ان سب لوگ کو مار دیا اور ابھی تمہاری باری ہے اسی کے بعد ہم لوگ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے جو لو فنگ کی بلیڈ کے آس پاس ہم لوگ کو چوزیر فلو بھی فلو کرتے ہوئے دیکھنے کے لئے مل سکتا تھا وہ ایک طریقہ کا شیڈو ٹائپ کا بلیڈ بن چکا تھا لو فنگ غصے میں بولتا اور کہتا ہے یہ لے اور اس سے بچ کے دکھا وہی ماشر آب پیم کو کافی ادھا غصہ آتا اور وہ کہتا ہے کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم کافی ادھا ایروگنٹ ہو اور اسی کے طرح ماشر آب پیم کو بھی کافی تک غصہ آ جاتا ہے وہ لو فنگ کی طرف ایک سپیر لے کے دور پڑتے ہیں بھائی گئی جو ماشر آب پیم سے وہ سپیشن ٹائم کو افیک کر رہے تھے اور وہ اپنی ایلاو سیکٹر جو کی ایک ڈومین ٹائپ کا ٹریجر ہے ان سب کی چیزوں کے مدد سے لو فنگ کے اوپر اٹھاک کر رہے تھے وہی جو لو فنگ تھا وہ اپنی مینیویوز کی پاور اور ساتھی ساتھ ultimate technique golden line ان سب چیزوں کے مدد سے اس کے اوپر بھاری پڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب یہ لوگ ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں تو اپنے آس پاس کی جنی بھی چیز جاتی وہ سب کرش ہو جاتی ہے یہ انہیں ایک بہت بڑا سا hollow سا سرکل بن جاتا ہے آس پاس پوری ترکے چوز ایئر فلو اور گرین کلر کی لائب جو تھی ایلاو سیکٹر کی وہ فیلے ہوئی تھی اس attack کے بجے سے جو master of vamp وہ لگ بگ لگ وہ bounce ہوتی وہ کافی تھی دور تک گھسٹتی وہ چلے جاتا ہے وہی جو لوہ فینگ ہوتا ہے وہ لگ بگ لگ وہ بس دو سے تین سٹیپ پیچھے کی سکتا ہے لوہ فینگ جوڑ دور سے حضر آتا اس کو اپنی پاور فیل ہو رہی تھی وہی master of vamp کی آکے پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھی انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لیٹرلی لوہ فینگ کے سامنے disadvantage position کے اندر چلے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے master of vamp کو گصہ آتا ہے اور کیونکہ وہ یونیوز master تھا تو وہ کافی تیز تھا وہ اپنی agilities کا پردرشن کرتی ہوئے لگ بگ لگ بگ تین سیکنڈ کے اندر already dozens of time لوہ فینگ سے ٹکرا چکا تھا لیکن ہر بار وہ لوہ فینگ کے سامنے disadvantage position کے اندر رہتا تھا کچھ ڈائم کے بعد ہم لوگ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ یہ جو miniature یونیورز ہوتا ہے وہ دیری دیری کر کے ختم ہونے لگ جاتا ہے اور آس پاس کا چوز ایئر فلو بھی ختم ہونے لگ جاتا ہے وہی لوہ فینگ جوڑ جو سنسل لگ جاتا اور کہتا ہے master of vamp میں تمہیں نہیں مار چکتا تو تمہارے ساتھ fight کر کے کوئی مدلب نہیں ہے تو مجھے ابھی یہاں سے چلے جانا چاہیے اسی کے ساتھ لوہ فینگ اپنے wings کو کھولتا ہے اور کافی جادہ تیزی سے ایک light کی beam کے طرح یہاں سے بھگنا شروع ہو جاتا ہے وہی master of vamp لوہ فینگ کے طرف دیکھتے ہیں اور گھسے میں بولتا ہے تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں سے بھاگنے کی اور وہ لوہ فینگ کو chase کرنے لگ جاتے ہیں even in thought ان کا جو e-law sector تھا جو کہ ایک domain type کا treasure تھا وہ بھی لوہ فینگ کو روکنے کی پوری پوری کوشش کر رہا تھا لیکن جو لوہ فینگ کی شیو و wings تھے وہ آرام سے e-law sector کے resistance کو ٹوڑتے ہوئے کافی رہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو لوہ فینگ اس کا acceleration کافی زیادہ گناہ بڑھ چکا ہے master of vamp ابھی بھی لوہ فینگ سے لگ بگ لگ 6000 مائلز دور تھے جب لوہ فینگ اڑ رہا تھا تو ان دونوں کی بیچ میں continuously 6000 مائلز کا distance بنا رہتا ہے کوئی بھی ایک دوسری کو نہیں پگڑ پا رہا تھا وہی لوہ فینگ کا فیرہ خوش تھا کیونکہ اس نے آرام سے چوز ایئر فلو کو منپلیٹ کرتے ہوئے 6000 سے بھی زیادہ universe night کو ماتر 6 second کے اندر اندر ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے master of vamp کو بھی مجھا چکا لیا تھا اور ان سب چیزوں کے بعد finally جو اس کا miniature universe جو کہ ماتر ماتر 9 second کے لئے چلنے والا تھا اور یہ 9 second ہونے کے بعد لوہ فینگ finally اپنی goldie power جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈالنا بند کر دیتا ہے کیونکہ already لوہ فینگ اتنی کم time کے اندر اپنی 10% goldie power کو ختم کر چکا تھا فلی لوہ فینگ smile کرتی وے کہتا ہے ابھی وقت آ چکا ہے کہ ان سارے 6000 nights کا treasure لینے کا اس کے ساتھ لوہ فینگ سمجھتا ہے کیونکہ یہ ماہشروف بیم تھے وہ کیونکہ کافی اتھا دور تھے لوہ فینگ سے تو اس کے پاس کافی اچھا خاصا موقع تھا کہ وہ آرام سے جتنے بھی nights level کے وارئیر اس نے مہارے 6000 سے بھی زیادہ ان سب کب وہ treasure لے سکے لوہ فینگ اگر آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے اس ترکی سے چیز کیوں کر رہے ہو ماہشروف بیم کہتا ہے چھائے آج مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں تمہیں مار کے رہوں گا after all لوہ فینگ نے 6000 سے بھی جاتا universe nights کو مار دیا اور یہ ایک major issue بن چکا تھا ابھی چھائے کی طرف کافی گسے میں کہتے اور کہتے میرے کو ٹونٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں admire کرتا تمہارے powers کو اور تم کافی incredible ہو کی ایک سپریم ٹیکنیک بنا دی اس کے علاوہ یہ چیز ہے آج اس طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہیں 6000 سے جو ہم لوگ پرائیمال چاہ سٹی لیڈر دیکھنے ملتے اور انہیں یہ ساری چیز بھلکل بھی صحیح نہیں لگ رہی تھی وہ سمجھ رہے تے کہ جو پرائیمال چاہ سٹی کرتا تو گھنٹا بھی کچھ سنس نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی بھی ملتے ٹھیک 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 کو مارنا ہے کیونکہ لو فنگ آلیڈی ایک کفی ایک یوچ کموشن کر چکا ہے چاہے سامڈان ڈنڈ بہت کیوں نہ کرنا پڑے ان تیروں کی تیروں الائنسز کو لیکن سٹیل اٹرین لو فنگ مرنا ہی ہوگا چاہے وہ لو فنگ کو پوری طرقے سے کیوں نہ مار پائے کیونکہ لو فنگ آلیڈی ایک یونیورس ماشر بن چکا ہے تو اسے مارنا ان لوگی بھی اوقات کے باہر زیادہ جا چکا ہے سو بھلی یونیورس ماشر کیوں نہ بن گیا لو فنگ کی اٹلیس ایک بوڈی کو تو ان لوگ کو مار نہیں ہے کیونکہ اگر انہوں نے لو فنگ کی اٹلیس ایک بوڈی کو بھی نہیں مارا تو پوری جو یونیورس ہے اس کے اندر ان لوگ کی برادری کی نا قڑ جائے گی سب لوگ ان لوگ کی اوپر آسنگی سارے کے سارے ان تین الائنسز کا مزاگ اڑائیں گے کی تین الائنس جو کھی اتنے ساری یونیورس نائٹ اور اتنے سارے یونیورس ماسٹر کو بھیجنے کے بعد بھی ایک پرسن کو نہیں مار پائے جو کہ مات رہی کی یونیورس ماسٹر تھا یہ لیٹرلی پوری کے پوری یونیورس کے لیے سارے کے سارے پاور سے جتنے بھی یونیورس کے اندر ان سب لوگ کے لئے ایک جوگ بن کے رہ جائے گا کہ وہ لوفنگ کی اٹلیس ایک باڈی کو بھی نہیں مار پائے اس لئے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انہیں لوفنگ کی ایک باڈی کو تو مار نہیں ہے پھر باقی کی چیزیں لوگ باد میں دیکھ لیں گے اسی کے ساتھ کافی سارے یونیورس ماسٹر ہاپی سے لوفنگ کی خوچ کے اندر لگ جاتے ہیں ان سب چیزوں کی جو جمعہ داری ہے وہ ڈرین ٹری کو دی جاتی ہے اوریجنل شار نمبر 02933 کے اوپر ہم لوگ کو ایک بلڑی شیڈو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جو کہ پرائمل چار سیڈی لیڈر کی ہوتی ہے یہ ایک مٹیرلائز شیڈو ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تھاؤزن ٹریجر ریور بھی دیکھنے کے لئے مل سکتی تھی جو پرائمل چار سیڈی لیڈر کی ریال باڈی تھی وہ ابھی بھی لوفنگ سے 18 بیلین مائلز دور تھی وہ ہم لوگ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے جو پرائمل چار سیڈی لیڈر تھی وہ لوفنگ سے کہتا ہے کہ تمہیں مرنا پڑے گا لوفنگ کافی تھی شاک تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ٹیچر اسے ایسا کچھ کہیں گے کہ وہ لوفنگ ان کے سامنے آ کے سرینڈر کر دے اور مر جائے پرائمل چار سیڈی لیڈر لوفنگ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں لگ بگ لگ بگ تینوں کے تینوں الائنسز کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہے کر کے اور وہ تینوں کے تینوں الائنس ابھی تمہاری پیچھے پڑے ہوئے وہ جب تک تمہیں نہیں مار دیں گے انہیں شانتی نہیں ملے گی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی بس ایک موشا باڈی جس کو واپس سے جنریٹ کرنے کے لئے تمہیں ماتر کچھ تھوڑی سی اینرڈی لگی گی تم اپنی ایک موشا باڈی کو ان کے سامنے جا کے سرینڈر کر دو اور مر جاؤ کیونکہ اگر ایک بار وہ تمہیں مار لیں گے تو تھوڑی بہت شانتی ان کو بھی مل جائے گے اور لگ بگ لگو وہ تم پیچھا چھوڑ دیں گے ورنہ اگر تم ایسا نہیں کروگے تو لگ بگ لگو تم ان لوگ کو پروک کرتے رہوگے کرتے رہوگے اور وہ تری ایلائنز تمہیں مارے بھی نا سکون کی ساس نہیں لے گے سیٹی لیڈر لو فینک سے کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس ملٹی باڈی ٹیکنیک ہے تو تم سارے کے سارے اپنے ٹریجرز کو اپنی دوسری باڈی کے اندر ٹرانسفر کر دو تم اپنی موشہ باڈی کو وہاں پہ مرنے کے لئے بھیج دینا اور ایڈ اینڈ اگر پھر بھی تمہیں اگر ان کے ثرو نہیں مرنا ہوگا تو تم اپنی موشہ باڈی کو ایکسپلوڈ کر دینا ان کے سامنے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے ویلو فینک چوہ سیٹی لیڈر سے تھوڑی بہت بحیث کرتا اور کہتا ہے کہ ٹیچر آپ کو پتا ہے کہ میں ان سب لوگوں سے واپس سے فائٹ کر سکتا ہو لیکن میں ابھی نہیں کرنا جاتا اور اس کے علاوہ میں اپنی خود کی موت کے طرف بھی نہیں جانے والا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈیسائبل کیا کیا کرنے کے کیپیبل اور میں جگ چاہو اس اوریجنل سٹار سے آرام سے نکل کیوں میں ٹیری ٹیری کے اندر جا سکتا ہو جس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ویچھا سیٹی لیڈر تو انہیں کہتا ہے کہ ایون ٹھوٹ اگر تم وہاں سے نکل بھی جاتے ہو اس کے بعد بھی ہو تو میں سمجھاتا ہے کہ تم آرڈی کافی جاتا پاورفول ہے اور تمہارے اپونینٹس کو بھی بتائیں کہ وہ تمہیں اتنے آسانی سے نہیں مار چکتے وہ بس تمہیں مرا ہوا دیکھنا چاہتے ایون ٹھوٹ ان کو یہ بھی بتاؤ گا کہ تم پرپسلی مر رہے ہو بس اتنا سین ہے نا کہ تم مرنا نہیں چاہتے اور وہ اپنی اجت بچانا چاہتے وہ بس پوری پوری یونیورس کو فیس کرنا چاہتے ہیں اگر تم ان کے تھوڑ مرد بھی جاتے ہو تو کوئی تمہیں گلت نہیں بولے گا کیونکہ already تم اتنا بڑا بھوکم مچا چکے ہو اور اس کے لئے 3 top powers کے سامنے جھکنا کوئی زیادہ شرم والی بات نہیں ہے تم already 6000 سے زیادہ یونیورس نائٹ کو مار چکے ہو اور تمہارا جو فیم ہے وہ already skyrocketed ہو چکا ہے مطلب کافی ادھا بڑھ چکا ہے تو تمہیں 3 alliance کے سامنے جھکنے میں کوئی شرم دکھانے نہیں چھئے کر کے اور after all تم خود کو خود بھی self-destruct کر سکتے ہو لو فینگ at the end بس اتنا ہی کہتا ہے کہ اس طریقے سے کسی کے سامنے مر جانا یہ میرے بس کے بات نہیں ہے اور ساتھی ساتھ یہ میرے type کا decision بھی نہیں ہے کر کے اس لئے اگر انہیں future کے اندر بھی مجھے مارنا ہے تو انہیں اپنے true capabilities کے مجھے مارنا پڑے گا اس کے بعد لو فینگ جو primal chassi لو فینگ سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے تم کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ جو 3 alliances اور تمہارے بیچ میں ہمیشہ سے یہ جو blood fight ہے یہ اسی طرح سے continue رہے گے لو فینگ کہتا ہے کہ عشق ہے تو risk ہے اور ویسے بھی میں نے اتنے لوگوں سے پنگا لے لیا ہے تو تھوڑا سا پنگا اور لے لوں گا تو اس میں کیا ہی چلا جائے گا city leader at the end کچھ نہیں کہتا ہے لو فینگ کو کہتا ہے کہ good تمہیں جو کرنا ہے تم کرو ہم تمہارے ساتھ ہے so guys یہی پہ یہ والا جو episode آگے ختم کرتا ہے next episode کے اندر اس کے آگے continue کریں گے hope کرتا ہوں کہ یہ پسند آیا ہوگا باقی reasons تو آپ کو already بتا دیئے کل گیا episode کے لئے so ملتے ہیں next episode کے اندر تب تک کے لئے بات